سب سے پہلے تو پی پی ایسی دیکھتا ہے کہ آپ کا اکیڈمکس کیا ہیں اس کے بعد ٹیسٹ اور تیسرا نمبر ہوتا ہے انٹریویو کا جس کھیت سے دہکان کو مجسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر کوشہ گندم کو جلا دو ہمارا معاشرے میں فائدہ تو صرف اس بنیاد پر ہے نا کہ ہم اپنے نالج کی ریفلیکشن دیں ہمارا نالج یوسفول اور فروٹفول میری بات یاد رکھیں زندگی میں کام یاپی کا سب سے بڑا جو گو رہنا اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میزبان علی رزا اور آج ہمارے ساتھ مجود ہیں سر منظور حسین عصد صاحب انہوں نے پی پی ایسی کا ٹیسٹ کلیر کیا ہے اور پی پی ایسی میں یہ ٹاپر رہے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ پانچ ہزار سے زائد تیچرز کو ٹریننگ دے چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہ کچھ ایسے ٹپس اور ٹرکس بتائیں گے جن کی مدد سے آپ پی پی ایسی کا ٹیسٹ کلیر کر سکتے ہیں میں ایک چیز آپ کو یہاں پر بتا دوں جو پی پی ایسی کا ٹیسٹ ہے وہ کلیر کیوں کیا جاتا ہے آپ بے شک ٹیچنگ کی کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں بے شک وہ نائن سکیل ہے فورٹین ہے سکسٹین ہے سیونٹین سکیل ہے آپ کو پی پی ایسی کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیر مست کرنا پڑتا ہے آج سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ ہمیں سٹیٹیجیز یا کوئی ٹپس اور ٹرکس کو ایسے بتائیں کہ جن سے پی پی ایسی کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیر کرنا آسان ہو جائے تو چلیے ان سے بات کریں اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے سر ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کس طرح آپ نے پی پی ایسی کا جو ٹیسٹ تھا وہ کلیر کیا اور جو ہمارے ویورز ہیں وہ اگر کوئی ٹیسٹ کلیر کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا گائرڈ لائن دینا چاہتے ہیں کیا سٹیٹیجز بتانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو زار چودہ میں پنجاب پبلک سرویس کمیشن میں دو اگزیم دیئے تھے ہیڈ ماسٹر کے لیے ایک اگزیم دیا تھا اور ایک اگزیم میں نے سبجیکٹ سپیشلسٹ کے لیے دیا تھا سبجیکٹ سپیشلسٹ کے لیے جو میں نے اگزیم دیا اس کا ریزلٹ پہلے ناؤس ہو گیا اور الحمدللہ میں اس میں ٹاپر تھا اور اس کے بعد میں انٹرویو کے تھو میں سبجیکٹ سپیشلسٹ بیالوجس لیکٹ ہوا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں اس کے بعد میری جوب کچھ عرصہ تک جمعہ میں رہی ہے ابھی ریسنٹلی میری جو جوب ہے وہ قائد اعظم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ میں جاری ہے اور میں ٹریننگز کے ساتھ وابستہ ہوں بہت سارے وینیوز پر مختلف لوگوں کو اس طریقے سے ٹپس دی ہیں اور میرے ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جو پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہے یہ ایک اٹانومس باڈی ہے جس کو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جوبز جب کوئی ناؤس ہوتی ہیں تو ان جوبز کے سلسلے میں ان کو ہائر کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے جو جن لوگوں نے انٹرویوز اور ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے ان میں سے جو ان کی ایک خاص کریم ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کو ڈونڈا جائے ان کو سلیکٹ کیا جائے اور ان کو ڈونڈنے کے بعد ان کے حوالے کیا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں نا وہ ٹاپ پر ہیں یہ لوگ اچھے ہیں اس فیلڈ میں تو سب سے پہلے میں بات کروں تو پنجاب پبلک سرویس کمیشن پی پی ایسٹی میں جو کامیابی ہے اس کے وہ تین مراحل ہوتے ہیں ایک پیسٹن میرا یہاں پہ آتا ہے جو آپ پی پی ایسٹی کا ٹیسٹ ہے وہ کون سی ایڈیوکیشن یا کون سی ڈگری کی بیس پہ دیا جا سکتا ہے بلکل میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں یہ سب سے پہلے تو پی پی ایسٹی دیکھتا ہے کہ آپ کا اکیڈمیکس کیا ہیں اس کے بعد ٹیسٹ اور تیسرا نمبر ہوتا ہے انٹریویو کا اب اکیڈمیکس میں جو بھی ہے وہ ہم پیچھے کر چکے ہیں اس میں ہم اپنا کچھ چینج نہیں کر سکتے ہمیں جو تیاری کرنا ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے اور انٹریویوز کے لیے ہوتی ہے اکیڈمیک میں پلیز آپ سے پوچھا اکیڈمیک میں یعنی کہ کون سی یعنی کہ ماسٹر ایمفل یا پی ایسٹی کو کس ڈگری کی بیس کے اوپر یعنی کہ ہم اپلائے کر سکتے ہیں پی پی ایسٹی کے ٹیسٹ میں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا محکمہ پی پی ایسٹی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے لئے بندے ریکروٹ کریں فار اگزمپل جو پولیس کی برتی آتی ہے سم ٹائم وہ بی ای بیس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے جو ہے نا وہ سب انسپیکٹرز جو ہے نا وہ برتی کر کے ہمیں دیں اور ان کی منیمم کولیفکیشن جو ہے وہ بھی یہ ہونی چاہیے میکسیمم کی تو وہ کتنے بھی لوگ آ جاتے ہیں اس میں ایم ایسی بھی آ جاتے ہیں ٹیچنگ کے لئے جیسے وہ ایم ایسی ہے سیکنڈ ویجن کے ساتھ اور یہی ہے وہ لیکچر آر کے لئے سبجیک سپیشلسٹ کے لئے ایچ ایم کے لئے ٹھیک ہے ان سب کے لئے یہی کولیفکیشن ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ محکمہ کون سا ہے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کو برتی کے لئے کہہ رہے ہیں اب وہ جس طرح کا محکمہ ہوگا اسی طرح کا ہی سرہ اس کا وہ تعلیم اس کا اور پروسس ہوگا وہ ٹیسٹ بھی اسی طرح کا اتیار ہوگا جو اس محکمے کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا کہ اتنے والا فیل ہے اتنے والا پاس ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ٹاپ آف دی لیسٹ ہے نا وہ ٹونٹی ان کو پک کر لیں جو ٹاپ ٹونٹی ہیں یا ٹاپ تھرٹی ہیں ان کو پک کر لیں جتنے بھی ہیں ان میں سے اسے ہم عام طور پر اندوں میں کانہ راجہ ٹھیک ہم دیکھتے ہیں کہ باقیوں کی نسبت جو بہتر ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہے این ارٹی تو پی پی ایسی کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے وہ سارے این ارٹی بیسٹ ہوتے ہیں وہ میررٹس چینج ہوتے رہتے ہیں سر اس میں جو مارکس کی یعنی ایڈویجن ہوتی ہے وہ بالکل عام ٹیسٹ کی طرح ہوتی ہے نیکٹیو مارکنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے دو ایم سی کی اس گلت ہے اس کی بیسٹ پر آپ کا ایک اور نمبر یعنی کہ کٹ ہوتا ہے اس طرح کا کوئی سین ہے یا سیمپل ٹیسٹ کی جس طرح مارکنگ ہوتی ہے وہ والا سینٹ نمبرنگ میں یہ ہے کہ پہلے ایک تو یہ مقرر کرتے ہیں جیسے لاسٹ یر جو پی پی ایسی کا اگزیم ہوا تھا موسٹ ریسنٹلی اس میں وہ وان بائ فور تھی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایم سی کیو ٹھیک کر دیا ہے تو آپ کے چار ایم سی کیو غلط ہو گئے ہیں تو وہ پوائنٹ ٹو فائیو کی ریشو سے آپ کی جو ہے نا وہ نیگٹیو مارکنگ چال رہی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں تو مطلب اپنے سٹوڈنٹس کو لازمی یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ فولیس ٹھیک کو ٹھیک کریں لیکن بعد میں اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے نا تو اس کو بھی ٹھیک ضرور کریں یعنی کہ خالی کوئی نہ وہاں پہ چھوڑا ٹھیک لازمی کیونکہ جو تھوڑا سا آپ کا شکوک و شبات بھی ہے نا ان میں ٹھیک ہونے کے چانسز تھوڑے بار جاتی ہیں لیکن ایسا مارجن آپ نے لیس دین ٹین پرسنٹ لیس دین ٹونٹی پرسنٹ اگر آپ سارا پیپر اس طریقے سے اٹیمٹ کر کے آگئے ہیں تو دین تو وہ پھر وہ تکہ ہی ہے نا چل گیا تو چل گیا اس کے ایک جو بڑا پرابلم چل رہا ہے آج کل وہ یہ چل رہا ہے اس کے متعلق لوگوں کے ذہن میں جو ہام ہے وہ تھری ٹائم اپیرنس اچھا تھری ٹائم اپیرنس ڈاز ناٹ مین کے تھری ٹائم اپلائی اپیرنس آپ کتاب ہوتی ہے جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں اس ٹیسٹ میں آپ کوالی فائیڈ ہوتے ہیں یا نون کوالی فائیڈ ہوتے ہیں اگر تو آپ جو اپنے ٹیسٹ دیا ہے اس میں آپ کوالی فائیڈ ہوئے ہیں آپ انٹرویو کے لئے چلے گئے ہیں دین آپ کی یہ فرسٹ اٹیمٹ ہے آپ اللہ نہ کرے انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کیسے یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اپنی فرسٹ اٹیمٹ میں فیل ہو گئے ہیں آپ نے اپلائی کیا لیکن آپ کسی نہ کسی مصروفیت کی بنیاد پر ٹیسٹ نہیں دے سکے تو آپ کا چانس ضائع نہیں ہوا چانس اسی صورت میں اویل ہوتا ہے جب آپ ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے تو یہ بات بھی ہے دوسری بات یہ ہے چانس کے حوالے سے ایک اور غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک آدمی ہے فار ایکزمپل میں نے ایمفل کیا ہوا ہے زوالوجی میں تو زوالوجی کا لیکچرار کا ٹیسٹ آتا ہے یا کوئی زوالوجی کا سبجیکٹ سپیشلسٹ کا ٹیسٹ ہے تو میں وہ ٹیسٹ میں زوالوجی میں پیئر ہو گیا ٹھیک ہے اسے کچھ عرصہ بعد آ گیا ٹیسٹ وہ پولیس کا ٹیسٹ تھا یا کسی اور میک میں کا ٹیسٹ تھا وہ کہتا ہے یار میں نے تو پنجاب پبلک سرویس کمیشن میں ایک دفعہ پہلے بھی پیئر ہوا ہوں نو آپ جو پہلے پیئر ہوئے ہیں وہ آپ ہوئے ہیں زوالوجی کے ٹیسٹ میں ابھی آپ جو پیئر ہونے چاہ رہے ہیں وہ فیلڈ ہی ہو رہے ہیں تو پی پی ایسی یہ ریکارڈ بلکل بھی نہیں رکھتا کہ آپ کتنی دفعہ بھی پیئر ہوئے ہیں یہ ریکارڈ محکمہ رکھتا ہے جب آپ اس ریلیونٹ محکمے میں اس ریلیونٹ سیٹ پر تین چانسز ہیں پہلی دفعہ آپ نے ایچ ایم کے ٹیسٹ کے لئے پیئر ہوئے ہیں اگلی دفعہ آپ کا سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہے آپ اس میں پیئر ہوئے ہیں آپ کا یہ ایک ہی چانس ہے ایچ ایم کا ایک چانس گزر گیا سبجیکٹ سپیشلسٹ کا ایک چانس گزر گیا اس چیز کو تھوڑا سمجھنا اور اس کو سوچنا ضروری ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لازٹ ٹائم پیئر ہوا تھا میرا ایک چانس زائع ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ جس میں لازٹ ٹائم پیئر ہوا تھا اگر اسی میں اب بھی اپیئر ہو رہا ہے تو پھر تو وہ واقعی ایک چانس گزر گیا اگر بات کریں وہ سیم سیٹ کے اوپر اگر آپ بار بار اپلائے کر اس میں آپ کے تین چانس ہے اگر آپ کا دپارٹمنٹ چینج ہو رہا ہے یا آپ کی سیٹ چینج ہو رہی ہے تو آپ کا وہ چانس یعنی کہ زائع نہیں ہے آپ نئے چانس سے آ رہے ہیں بالکل ایسی ہے وہ چانسز آپ کے سیو رہیں گے میرے خیال میں جو ٹیسٹ پاس کرتا ہے جو ٹیسٹ لیتا ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کسی بھی سیٹ کے اگینسٹ جو کینڈیڈیٹ ہے نا اس کو چیک کرتا ہے کہ اس کی ایبیلٹیز کیا ہیں کچھ ایبیلٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں آپ دنیا میں کسی بھی انٹرویو میں بیٹھ رہے ہیں یا ٹیسٹ میں بیٹھ رہے ہیں وہ ایبیلٹیز آپ میں ہونی چاہیے ایک پڑے لکھے بندے میں وہ ایبیلٹیز ڈیمانڈ کی جاتی ہیں وہ ایبیلٹیز کون سی ہیں ان کی تعداد داس سے ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو جو ہے نا وہ بیسک نالج ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیسک نالج کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ انگلیش اس کا تھوڑا سا نالج اس کے بارے میں نو ہو جتنی ہے اس کے بعد اردو ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا اردو لٹریچر ہے اس میں پویٹری ہے اس میں نصر کا حصہ ہے اس میں جو ہے نا وہ سٹوریز ہیں ٹھیک ہے نظمیں ہیں غزلیں ہیں کچھ شاعروں کے نام ہیں کچھ مشہور شعور آکھ ہیں کچھ شاعر ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر اسی طریقے سے آ جاتا ہے تیسرے نمبر پر اس کا آ جاتا ہے پاک سٹڈیز پاکستان سٹڈیز جو پاکستان سٹڈیز ہے اس میں پاکستان کا جو ہے وہ محلے وقوع ہے پاکستان کی جو سٹڈگل ہے اس کے متعلق ہے پاکستان کی جغرافیہ جو ہے نا وہ صورتحال ہے اس کے متعلق ہے پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے جیوگرافیکل نالج دنیا میں کون سا ملک کہاں پر ہے اور کس خطے کی کیا پراپٹیز ہیں یہ ان چیزوں کا علم ہونا ہر بندے کے لئے لازمی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا اسلامک نالج ٹھیک ہے ارکان اسلام ہے قرآن ہے حدیث ہے اجماع ہے سنت ہے یہ ساری چیزیں ان کے متعلق نو آپ کو ہونا لازمی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جنرل سائنس ابیلٹی جنرل سائنس ابیلٹی جو ہے نا اس میں کوئی آپ کو وہ راکٹ قسم کی سائنس یا آپ کو کوئی سپیشلائزد قسم کی سائنس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے اس میں ضروری ہے کہ جو روز مرہ استعمال کی سائنس ہے ٹھیک ہے ڈی 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 لائف میں جو آپ کو سائنٹفک میتھرز ہیں چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو سائنس کی نو ہو کا ہونا لازمی ہے پھر آ جاتا ہے کرنٹ افیر آپ کی کنٹری میں کیا ہو رہا ہے آپ کے پروونس میں کیا ہو رہا ہے آپ کے ڈسٹک میں کیا ہو رہا ہے آپ کے ڈسٹک کی اہمیت کیا ہے آپ کی کنٹری میں آپ کا پروونس ہے اس کی آپ کی کنٹری میں کیا اہمیت ہے آپ کی کنٹری کی ورلڈ میں کیا اہمیت ہے یہ تھوڑی بہت آپ کو جو ہے وہ کرنٹ افیر ہونا لازمی آج کل کیا کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے کون سی چیزیں جو ہیں وہ آج کل عام ہیں اس کے بعد جو نالج آتا ہے وہ آتا ہے جوب بیسٹ آپ کس جوب کے لیے جا رہے ہیں اس کا علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے سب سے جو برا ٹرینڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت پیچھے لگے ہوئے ہیں بکس کے وہ کاروان والوں کی بک بہت اچھی ہے ڈوگر والوں کی بک بہت اچھی ہے کریٹو والوں کی بہت اچھی ہے ساری بکس ہی اچھی ہیں پاس پیپر بہت اچھی ہیں وہ بھی اچھی بات ہے یہ ساری چیزیں آپ کو صرف اتنا بتاتی ہیں کہ ٹیسٹ ہوتا کیسا ہے اس کے لیے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اس ٹیسٹ کے لیے قابل ہیں اگر آپ کے اندر وہ نالیج ہے وہ بلیٹی ہے تو پھر آپ کو بکس یعنی کہ کسی قسم کی بکس یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ریلیونٹس بکس جو ہے نا وہ پڑے آپ جو کتاب آپ کو انگلش لیٹریچر کے بارے میں علم دے جو کتاب آپ کو اردو لیٹریچر کے بارے میں علم دے وہ کتابیں پڑے نہ کہ وہ کتاب جو اس ٹیسٹ کے لیے لکھی گئی ہے اس کتاب کو اگر آپ لینا بھی چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد صرف اتنا سا ہونا چاہیے یہ دیکھنا کہ ٹیسٹ ہوتا کیسا ہے اچھا سار آپ نے ٹیسٹ کی جتنی بھی ہمیں انفرمیشن تھی وہ شیئر کی ہمارے ساتھ لیکن پھر بھی بہت سے دوست ہیں جو پوچھتے ہیں کہ پلیز کوئی بکس کا گائیڈ کریں کون سی بکس سے ہم دیکھیں ٹیسٹ تو اس کے بارے میں کوئی آپ بک ریکمنٹ کرنا چاہتے ہیں ویورز کیونکہ یہ بکس جو ہے وہ آپ پڑھ لیں تو بیٹر ہے اچھا ایک چیز دیکھ لیں یاد رکھیں جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہیں ان میں بڑا نالج ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹیکس بک میں ٹیکس بک تو ہماری چلتی ہے ایف اے تک ایف اے کے بعد ہوتی ہیں ریکمنڈڈ بکس ٹھیک ہے ان کو الائیڈ مٹیریل ہے یا آپ کے پاس ریکمنڈڈ بکس ہیں الائیڈ مٹیریل ہے یا جو ہمارے پاس اردو عدب کی بکس ہیں انگلش لیٹریچر کی بکس ہیں شیکسپیر ہے مختلف قسم کی اس طریقے سے بکس ہیں وہ ہیں وہ ڈلی ڈے میں روٹین بنانی چاہیے ٹھیک ہے نا وہ تو ہماری روٹین سیٹ ہونی چاہیے کہ ہم روز تھوڑا تھوڑا ان کو پڑھیں اور اس چیز کو برڈن نہیں بلکہ اپنا شوق بنائیں پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو سر ٹیسٹ کے بعد اب دوسرا مرحہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے انٹریو کا تو اگر کوئی بچہ جو ہے وہ ٹیسٹ کلیر کر لیتا ہے اس کے بعد انٹریو میں کون کون سی چیزیں جو ہیں اسے وہ نوٹ کرنی چاہیے کون سی چیزیں جو ہیں اس میں ہونی چاہیے جس پیس پہ اس کا انٹریو جو ہے وہ کلیر ہو سکتا ہے ہاں جی بلکل جو انٹریو میں ہے نا اس میں کچھ چیزیں تو وہی ہوتی ہیں جو کہ ٹیسٹ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جن کی بات میں نے ٹیسٹ میں کی ہے سب سے پہلے انٹریو میں آپ کی جو چیز چیک کی جاتی ہے وہ ہے پرسنیلٹی پرسنیلٹی is the combination of dress as well as a dress مجھے ایک بات یاد آرہی ہے کہ رستو کے سامنے ایک آدمی بڑا well dress ہو کے آیا اس نے اچھے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تھے کچھ دیر کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا تھا کہ کچھ بولیے تاکہ پتا چلے آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں ہمارا dress جو کچھ لوگوں کو بتاتا ہے ہماری باتیں اس سے زیادہ چیزیں لوگوں کو بتاتی ہیں اور انٹریو ٹوٹلی based upon کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا ہے ایک بات یاد رکھیں the knowledge that you have must have its reflection a knowledge without reflection is time waste and a reflection without knowledge is dangerous آپ کا جو علم ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے اس کا reflection ضروری ہے معاشرے کو آپ کے تعلیم سے کیا ہے جس کھیت سے دہکاں کو مجسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو ہمارا معاشرے میں فائدہ تو صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم اپنے knowledge کی reflection دیں ہمارا knowledge useful اور fruitful ہو فائدہ ہونا چاہیے یعنی کہ جو ہمارے اردگرد کے لوگ ہیں جو ہمارے پاس رہتے ہیں انہیں اگر فائدہ نظر آئے گا تو ہی پتا چلے گا یہ بندہ پڑا لکھا ہے اور یہ یعنی کہ معاشرے میں کوئی فائدہ دے رہا ہے personality کے بعد جو چیز چیک کی جاتی ہے وہ general knowledge ہوتا ہے آپ کا اسی طریقے سے وہ discuss ہو چکا ہے پہلے اس کے علاوہ current affair کا knowledge ہے اس کے بعد اسلامی knowledge آپ کا چیک کیا جاتا ہے computer skills کچھ تھوڑی بہت چیک کی جاتی ہیں آپ کی اس کے بعد آپ کا چیک کیا جاتا ہے کہ آپ daily day life میں آپ کے hobbies کیا ہیں وہ دیکھا جاتا ہے ایک چیز جس پر میں کافی زیادہ فوکس کرتا ہوں وہ ہوتی ہے psychology اور میں جو میرے viewers ہیں ان کے آگے ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ psychology کے لئے کوئی تیاری نہ کریں وہاں پر اتنے بڑے psychiatrist بیتھے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اصلیت کو نہیں چھپا سکتے ہیں جھوٹ بولنے کی یا اپنے آپ کو fake طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ ہیں جائیں اسے یعنی کہ اپنے daily life کی جو روٹین ہے اسے بہتر کرے گا then وہ یعنی کہ اچھا وہاں پہ interview میں دے سکتا ہے response نہیں تو وہ جو ہے وہی نظر آئے بالکل ایسے ہی ہے personality اور psychology ڈیویلپ ہونے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ماں کی گھوٹ سے لے کے آپ کے انڈ والے ڈیز تک چلتی ہیں روزانہ بندہ سیکھتا رہتے ہیں اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں psychology کے بعد وہ ہوتی ہے ability to manage جو management post ہیں جیسے principal کی ہے یا کسی ادارے کے headmaster کی ہے یا آپ کی scho کی ہے sub inspector کی ہے inspector کی ہے تو وہ لوگ جب اس طرح کے test لیتے ہیں اس کے جو interviews ہوتے ہیں اس میں وہ check کرتے ہیں کہ how much ability you have to manage آپ situation میں manage کیسے کر سکتے ہیں وہاں پر آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ یعنی آپ یہ چیز ہوتی تو میں بہت اچھا manage کر سکتا تھا حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اپنے manage ہے اس کے بعد ہوتی ہے ability to control آپ control کیسے کر سکتے ہیں آپ کے سامنے چیزیں environment change ہو رہے ہیں scenarios change ہو رہے ہیں ان changing scenarios میں آپ نے control کیسا کرنا ہے یہ آپ کی control ability چیک کی جاتی ہے سب سے جو اہم ability وہ چیک کرتے ہیں ability to adapt اب آپ کی adaptability کیسی ہے آپ چیزوں کو کتنا adapt کر سکتے ہیں علامہ اقبال رامت اللہ علیہ کی بات بہت اچھی ہے آئینے نو سے ڈرنا طرزے کوہن پیارنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں قوموں کی زندگی میں سب سے کٹھن مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ جب حالات change ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ بڑا پیارا شہر ہے وقت جیسا بھی صحیح شکوائے حالات بجا آپ تدبیر سے تقدیر بدل سکتے ہیں تو وہ adaptability اسی چیز کا نام ہے جو بندہ adapt کر سکتا ہے میری بات یاد رکھیں زندگی میں کام یابی کا سب سے بڑا جو گو رہنا وہ adaptability ہے شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ہیں تو ویورز آپ نے دیکھا کہ سر نے بہت اچھی ہمارے ساتھ باتیں کی جتنا بھی یعنی کہ پی پی ایسی کا نالیج ان کے پاس تھا انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ٹھیک ہے انٹریو کیسے دیتے ہیں ٹیسٹ کیسے دیتے ہیں انس کے لئے کونسی بکس جو ہیں وہ آپ use کریں ٹھیک ہے کونسی بکس جو ہیں وہ نہ use کریں ساری detail انہوں نے ہمیں یہاں پہ دی تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں میں ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی رضا کو اجازت دیں اللہ حافظ